ہم آپ کو وہ تین بڑے کارن بتاتے ہیں جس کی وجہ سے بھارت ایک بارڈ پردھان دیش بن گیا اس میں پہلا کارن ہے مونسون میں آیا اسمانے بدلاؤ اور آئیٹی گوہاتی نے اپنے ایک ادھیان میں بتایا تھا کہ بھارت میں اب مونسون سے پہلے زیادہ بارش ہو رہی ہے یعنی پری مونسون کا جو سمیں ہے اس میں اتنی بارش ہو رہی ہے جتنی پہلے مونسون کے دوران ہوتی تھی اس سے ہوا یہ ہے کہ بارڈ کا جو خطرہ پہلے صرف مونسون کے دوران ہوتا تھا وہ خطرہ اپری مونسون کے دوران ہی دستک دیتا ہے اور مونسون آنے سے پہلے ہی کئی راجیوں میں بھاری بارش کے ساتھ بارڈ جیسی استیتی بن جاتی ہے یہ مونسون میں آیا ایک اسمانی بدلاؤ ہے جس کے لیے جلوائیو پریورتن بھی ایک بڑا کارن ہے دوسرا کارن ہے بارش کا بدلہ ہوا صبحاؤ یعنی اب بارش زیادہ دن نہیں ہوتی بلکہ ایک دو یا تین دن میں ہی پورے مہینے جتنی بارش ہو جاتی ہے جس سے ندیوں کا جلستر اچانک بڑھ جاتا ہے اور بارڈ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے سرال شبدوں میں اسے سمجھئے کہ پورے جولائی مہینے میں جتنی بارش ہونی تھی اگر وہ ایک دو یا تین دن میں ہو جائے تو ہمارے پاس وہ ویوستہ نہیں ہے جو اس سے نپٹا جا سکے بارت کے زیادہ تر شہروں کے ڈرینیج سسٹم دشکوں پرانے ہیں جیسے ممبئی کا ڈرینیج سسٹم ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور دلی کا ڈرینیج سسٹم سال انیس سو چیتر کا ہے یعنی شہروں میں جلنکاسی کی جو ویوستہ ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اس بوڑھی ہو چکی ویوستہ کے لیے بارش کے نئے سبھاو کو سمجھنا اور اس سے لڑنا ممکن نہیں ہے اور اسی وجہ سے ممبئی، احمد آباد، دلی اور بینگلورو میں بارش کے بعد بار کے حالات بن جاتے ہیں اور آپ کا جیون بھی اس سے پرہاویت ہوتا ہے بار آنے کا تیزرا کارن ہے ندیوں کے ڈوب چھتر میں بڑی بڑی بلڈنگز بنانا اور اس چھتر پر اتکرمن کر لینا جب ندیوں کا جلستر گھٹتا ہے تو لوگ ڈوب چھتر میں اپنے مکان بنا لیتے ہیں ادیگرہن کر لیتے ہیں اور جب ندیوں کا جلستر بڑھتا ہے اور ڈوب چھتر میں پانی آ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں بار آ گئی جبکہ سچ یہ ہے کہ بار ڈوب چھتر میں آتی ہے جہاں لوگوں دوارا اتکرمن کر لیا جاتا ہے ہمارے دیش میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس سے سرکارے راجیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے سرکاری ویبھاگوں کو بجٹ بھی الوٹ ہوتا ہے زلے اور اسثانی اسطر پر سرکاری ویوستہ کام کرتی ہے سانسد ہوتے ہیں ودھائک ہوتے ہیں اور ہر علاقے میں ایک پارشد ہوتا ہے کے نیچے تک ایک پورا تنتر ایک پورا سسٹم ایک پوری ویوستہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس وہ منتر وہ منشا نہیں ہے یعنی وہ اچھا شکتی نہیں ہے جو بار کو روک سکے کل ملا کر کہیں تو آپ کے شہر کو بار نہیں ڈوباتی بلکہ آپ کے شہر کو وہ سرکاری سسٹم ڈوباتا ہے جس کے پاس بار سے لڑنے کا کوئی بلوپرنٹ ہے ہی نہیں اس سے بھی بڑا درباگی یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جل سہلاب کے خلاف سڑکوں پر جن سہلاب کبھی نہیں دکھتا ہے ہمارے دیش میں دھرم کے نام پر تو خوب آندولن ہوتے ہیں راجنیتی کے نام پر بھی آندولن ہوتے ہیں اور سرکاریں جب نئے قانون لاتی ہیں تو اس کے نام پر بھی خوب آندولن ہوتے ہیں لیکن جب بات بجلی پانی بار بارش اور دوسری مولووت سویدھاؤں کی ہوتی ہے تو ہمارے دیش کے لوگ اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور یہی ہمارے لوگتنتر کا کڑوہ سچ ہے آج بار میں صرف سڑکیں نہیں ڈوبی ہیں بلکہ اس بار میں سرکاروں کے برتی لوگوں کا وشواز بھی ڈوب چکا ہے آج بارش سے سڑکوں پر جو گڑھے ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارت کے وشوگرو بنے کی راہ میں کتنے گڑھے ہیں آج صرف ندیوں کا جلستر نہیں بڑھا ہے بلکہ آج سرکاری سسٹم میں فیعلے بھرستہ چار کا استر بھی بڑھ چکا ہے آج بار کی وجہ سے صرف لوگ اپنے گھروں میں قید نہیں ہیں بلکہ اس بار نے ہمارے لوگتنتر کو بھی قید کر لیا ہے لیکن درباہ کے یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جن لوگوں کو ایک خاص وچاردھارہ کی خبروں میں لوگتنتر خطرے میں دکھنے لگتا ہے آج ان لوگوں کو لوگتنتر خطرے میں نہیں دکھائی دیتا جبکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر بار میں سو سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اور ان لوگوں کی کوئی بات نہیں کرتا تو لوگتنتر واقعی خطرے میں ہے اور آج آپ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے پچھلے دنوں جب اسم میں بار آئی تھی تب ہمارے دیش کا میڈیا اور لوگ اسم کی بار کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی جگہ اسم کی رازدھانی گوہاتی کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں ٹھہرے شیو سینہ کے باغی ویدھائکوں کی چرچہ ہو رہی تھی اور اس دن ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آج جو اسم کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھوش میں کسی بھی راجے کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں باڑھ جیسی خبریں کبھی ہیڈ لائن نہیں بنتی ہمارے دیش میں لوگوں کی ویتھا سے زیادہ نتاؤں کی ویتھا کی چنتہ کی جاتی ہے اور اس لیے آج آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہمارے دیش میں وکاس شیل راجنیتی کی شروعات نہیں ہوگی تب تک یہ تصویر نہیں بدلے گی موسیقی موسیقی